ابھی کچھ دن پہلے ایک بزنس مین تشریف لائے بلڈر ہیں معروف کراچی کے وہ آئے تو باتشیت ہونے لگی تو گفتگو جب ہماری جاری دی تو میں نے ان سے پوچھا کتنی سوسائٹیز بنائی آپ کہنے لگے کہ تسلیم بھائی فلان پروجیکٹ بھی میں نے بنایا فلان بھی میں نے بنایا یہ بلڈنگ بھی میں نے بنائی وہ بھی میں نے بنائی سنتا رہا میں میں نے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ اپنے لیے بھی کوئی جگہ بنائی ہاں وہ جو فلان پلازا ہے اس میں نیچے کا سارا کمرشل میں نے اپنے لیے رکھا ہوئے اوپر بول روم بھی بنایا ہے میں نے اور ٹاپ جو ہے نا پینٹ ہاؤس وہ بھی میرے پاس سے پورا میں نے کیفے بنایا ہے یہ بنایا ہے میں نے کہا شاید آپ سمجھے نہیں میری بات کہنے کے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں نے کہا اپنے لیے بھی کوئی جگہ رکھی کوئی پلوٹ اپنے لیے بھی رکھا آپ نے چپ ہو گئے میں نے کہا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یہاں قریب ہی ایک مقامی قبلستان ہے تو اس کا نام پاپوش آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں بھی چند دن پہلے ایک بلڈر کا انتقال ہو گیا تو تدفین تھی تو سب لوگ شریک ہوئے اب جب باڈی لے کر وہاں گئے تو سخت گرمی بھی بہت دی اُس دن ٹمپریچر بھی بہت آئی تھا لیکن شکر ہے وہ قبلستان میں کچھ درخت ہیں اب تو جہاں مردے ہیں وہاں درخت ہیں زندہ جہاں لوگ ہیں وہاں تو درخت اب نظر نہیں آرے اس شہر میں لیکن جہاں مردہ ہیں وہاں کم سے کم درخت ہیں کیونکہ وہ درختوں کو کاٹ کے بیچ نہیں سکتے تو لوگ درختوں کے نیچے کھڑے ہو گئے اور تدفین کرنے لگے لیکن وہ جو جگہ بنائی گئی تھی وہ جگہ بہت تنگ تھی اور وہ جو صاحب تھے ان کی باڈی جو ہے وہ ہیل دی تھی تو اب وہ دونوں طرف قبریں تھی تو بیچ میں وہ داخل نہیں کیا جا سکتا تھا نہ اس کو کشادہ کیا جا سکتا تھا تو تیہ یہ پایا دوسری قبر تیار کی جائے یہاں تو اسپیس نہیں ہے دوسری جگہ اب وہاں جیسے کھدائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے تیور بدلنا شروع ہو گیا کہ لوگ بیزار ہونے لگے کیونکہ وہ جو نئی قبر ہے اس کو تیار ہونے میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ گئے اس سائز کے حساب سے اس طرح تیار کرنے میں ڈیڑھ سے دو گھنٹے لگ گئے اور لوگ انتہائی بیزار اب بھاگ بھی نہیں سکتے تعلقات ہیں یا لوگ برا مان جائیں گے کہ اگر اس طرح چھوڑ کے گئے رسم دنیا کی خاطر لوگ کھڑے ہوئے تو ہیں لیکن وہ بلکل بھی بیزار ہیں تو جیسے تیسے وہاں قبر تیار ہوئی اور ان کی تدفین ہوئی اور لوگ سارے بھاگے ہیں تو میں ایک بات سوچنے لگا وہاں کھڑے کھڑے کہ یار یہ شخص اتنا بڑا بیلڈر اتنی سوسائٹیز بنائیں اس نے اتنی بلڈنگز بنائیں اتنے پلازے بنائیں مطلب آج وہ سب کچھ تو اس کے وارسوں کا ہو گیا اس کو تو دو گز بھی زمین نہیں مل لئی زمین کو بیچنے والا اس کو دو گز زمین نہیں ملی کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لئے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں تو یار ہم نے یہاں جتنا رہنا ہے اتنا اس کی تیاری ہونی چاہیے اور جتنا عرصہ آگے رہنا ہے اس کی بھی تو تیاری ہونی چاہیے کوئی بلڈر کا بھی زندگی میں اس طرح ہوں گے لیکن بہت ہی کم ہوں گے کہ زندگی میں کوئی ایک پروجیک ایسا بھی بنائے کہ جہاں وہ اپنے لئے جگہ رکھے اللہ کا شاندار گھر بنائے ایک دینی فلائی ادارے بنائے وہاں پہ تاکہ بعد میں وہ سارا صدقہ جاریہ ہو وہاں پھل لگائے پھول لگائے باغات لگائے درخت لگائے کچھ تو زندگی میں ایسا بھی تو کوئی پلوٹ اپنے لئے تیار کرے جہاں انتقال کے بعد اسے دفنایا جائے ذکر و اذکار ہو پرندوں کی چائکار ہو لیکن ہم سب کچھ دنیا کے لئے کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو جانا ہی نہیں ہے اب تو کبھی اس طرح کے ٹاپک جیسا آپ نے سوال کیا اس طرح کی گفتگو کریں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں یار کیسی بات کر رہے ہیں تو یار یہ بات ہم نہ کریں کیا ہمیں جانا نہیں ہے زندگی کا مقصد کیا صرف یہی ہے ultimate بھی تو گول ہونا چاہیے تو اس کے لئے بھی تو کوئی تیاری ہونی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کے لئے اور جتنا عرصہ آگے رہنا ہے اس کی اتنی ہی زیادہ تیاری کرنی چاہیے